بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افیت سے ہوں آج کا ویڈیو کا ٹوپک ہے چیکن پوکس، چیکن گنیاں، خسرہ، لاکڑا کاکڑا اور سفید چھالوں کا بہترین علاج دوستو یہ بماری آج کل بچوں اور بڑوں میں بہت زیادہ مقدار میں پائیاتی ہے اس کے لئے میں آپ کو بہترین نسکہ بتانے جا رہا ہوں جس کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کو خسرہ، لاکڑا کاکڑا یا چیکن گنیاں یا سفید چھالے ہیں جسمیں یا سرخ چھالے ہیں جسم پر پہلی ہی کراک میں آپ کو اس سے فرق پڑ جائے گا اگر آپ کو اس کی وجہ سے خسرے کی وجہ سے یا چیکن پوکس کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ نسکہ بہت ہی مفید ہے استعمال کریں اور اس سے فیدہ حاصل کریں نسکہ نوٹ فرمالیں پانی دو گلاس ادرک ایک طولہ ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی میں آبال لیں جب پانی آدھا گلاس رہ جائے تو چھان لیں اور مریض کو سب و شام آپ نے دو دو چمچ پر آنے ہیں اگر مریض کی عمر پندرہ سال سے کم ہے تو ایک ایک چمچہ آپ نے سب و شام پر آنا ہے اگر آپ کو اس بماری نے زور کیا ہے بہت زیادہ جس میں شالے ہیں سرک شالے ہیں یا سفیل شالے ہیں یا آپ کو بہار نہیں اتر رہا تو آپ کو مریض کو دو دو چمچ سب و دوپیر شام بھی استعمال کرا سکتے ہیں یہ ایک لا جواب نسکہ ہے اس مرض میں اکثر مریضوں کو بخار ہو جاتا ہے کچھ کو نہیں بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ مقدار میں بخار ہو جاتا ہے اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو گبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے پہلی ہی خراک میں پہلی ہی خراک میں آپ کا بخار ختم ہو جائے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ